چور انام اللہ خان کی گاڑی سے موبائل فان نکال کر فرار ہو گئے انام اللہ خان کا موبائل فان ڈیش بارٹ پر پڑا تھا چور اٹھا کر فرار ہو گئے موپائل فان نکال کر فرار ہو گئے مسیح جانے کے ابی چہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں ابی چہدری بتائیے گا مجھے اسمانی یہ ریس کورٹ کا علاقہ ہے جہاں پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ این بی اے انام اللہ میرنیاں جو کہ اپنی گاڑی بنجھا دے دیں کسی دران ہے ایک محتقل سوارڈ علاقہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا اور ان سے موبائل فون نوٹ کر پران ہو گیا اور بتا باقی کی اتنا میں لے کہ بابو جو پولیس جو ہے وہ تاغیر کے ساتھ موقع پر پہنچی ہے اس وقت پولیس نے موقع پر پہنچ کر انام اللہ میرنیاں پولیس کے گناہ ہے موقع پر درد کری کیا جا رہا ہے اور داری ہے اس کا آغاز کر گیا گیا آبی چوہدری کتنی مالیت کا موبائل فون تھا جو کہ چور لے کر فرار ہوئے ہیں بتائیے گا آبی چوہدری کتنی مالیت کا موبائل فون تھا جسے چور لے کر فرار ہوئے ہیں اور پولیس نے تفتیش کا کیا آغاز کر دیا ہے آبی چوہدری کتنی مالیت کا موقع پر پہنچا اور اس سے موبائل فون تھا وہ موبائل فون لوڈ کر فرار ہو گیا آبی چوہدری انام اللہ خان نیازی کا کیا کہنا ہے کہ کتنے افراد تھے جن کی جانب سے یہ واردات کی گئی؟ جی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ صرف ایک ہی موسیقل سوار مسلح کرتا جو کہ ایک دبلہ پبلہ سا ٹینچرز اس نے پہن رکھی دی اور اسی طرح ہم پاپنگ گاڑی میں موبائل فون کمال کر رہے تھے کسی طرح ہم پہنچا اور موبائل فون جو ہے وہ ان سے لوڑ گر فرار ہو گیا البتہ واقعی کی نام اللہ کے باوجود جو پولیس ہے وہ تحصیل کے ساتھ موقع پر فرار ہونے میں کامیت ہو گیا ہے اب چودری ایک مرد پہ پھر تفصیلیں نگاہ کیجئے گا کہ یہ واردات کب اور کہاں پر پیش آئی ہے؟ جی ریس کورس کا علاقہ ہے مار اور جہاں پر دی ایم سیکریٹ کے قریب یہ واردات سیچ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نوم لیگی ایم بی ایرام اللہ نیازی جہاں وہ یہاں سے دودھے رہے تھے کیسے دران موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے ایک مفتقل قوان مقلع شکر کیاں پر پہنچا جس میں گن پوائنٹ پر ان سے موبائل فون لوٹ دیا اور لوٹنے کا بات موقع سے پرار ہو گیا لیکن مار اور پر کیونکہ تیو پورس دوسروں پورس اور دیگر پورس جہاں وہ جہاں پر گشت کر دی ہیں لیکن تمام پولیس کے خوابجوں سے دکھنے وہ موقع سے افرار انہوں میں کامیاب ہو گیا البتہ اس وقت پولیس ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور ایمینی کا دور بیان لینے کے بعد پولیس سے کہنا ہے کہ تحصیلی درسات مطول ہونے کے بعد مقرمہ درس کیا جائے گا البتہ اس وقت پولیس کی نفری مارور پر پہنچ چکی ہے تاکہ کاروی کا آگاہ کیا جائے بہت شکریہ عابی چہدری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے